اللہ اے رہیمانے رہیم حسنا علیکم آپ دیکھ رہے ہیں زائقہ سندھی کچھن ریسیپی میں ہوں آپ کی شینہ دبرو آج آپ کے ساتھ میں ایک ریسیپی بہت ہی سپیشل شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آلو اور دال کی ٹکیاں بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آئیے تو ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں لہیمانے رہیم ایک بول میں میں نے کچھ آلو لے لیے ہیں جن کو میں نے اُبال لیا ہے اور کچھ دیر کے لیے دو سے تین گھنٹے کے لیے میں نے فریچ میں رکھ دیا تھا جیسے کہ آلو میرے تھنڈے ہو جائیں تھنڈے ہونے کے بعد آلو میں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آلو کو میش کرتے ہیں تو ایک لیسی بن جاتی ہے اس سے یہ لیس نہیں بنے گی ایک بڑی پیاس میں نے کٹ لی ہے اس کو چوب کر لیا ہے وہ شامل کریں گے دو سے تین عدد میں نے باریک ہری مرچے کٹ لی ہیں وہ شامل کریں گے ہم پھدینہ شامل کریں گے اس سے ٹکیوں میں بہت مزے کا فلیور آتا ہے یہاں پر ہم لال برچ کٹیوی ڈالیں گے اٹھا ہوا زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اٹھا ہوا دھنیا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اٹھا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اس سے بھی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے چاٹ مسالہ جس سے ہماری ٹکیوں میں اور مزا آ جائے گا اور فلیور بڑھ جائے گا ہم کون فلوش شامل کریں گے دو بڑے چمت جس سے ہماری ٹکیاں ٹوٹے گی نہیں اور جو بھی آلووں کے موسچر آئیزر ہوگا ان کو جسپ کر لیں گی کون فلوش سے ہماری ٹکیاں بہت کرسپی بنتی ہیں اور جو بھی موسچر ہوتا ہے وہ جسپ کر لیتا ہے کون فلوش یہاں پر ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہی چیزیں شامل کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح میش کریں گے ہاں پر ہم نے آلووں کو میش کر دیا ہے ویڈیو کو یہاں پر اسکرپٹ نہ کی دیئے گا میں ایک اور چیز شامل کر رہی ہوں جس سے ٹکیوں کا ذائقہ اور خصورتی بڑھ جائے گی میں اس ٹائم اس میں ابلی وی دال شامل کر رہی ہوں میں نے یہاں پر ٹکیاں بنانے کے لیے ایک ڈھکن لے لیا ہے جس میں میں ٹکیاں بناوں گی اگر آپ کے پاس کوئی کٹر ہو اس کے سائز کیا بھی آپ بنا سکتے ہیں اس ڈھکن میں ہم شاپر ڈال دیں گے اور اس میں بیٹر رکھیں گے اور اچھے سے ہم اس کو دپائیں گے اگر آپ کے پاس بھی ایسی کسی جار کر ڈھکن ہو تو آپ بھی گول گول ٹکیاں بنا سکتے ہیں بہت اچھی بنتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے ٹکیاں بنا لی ہے اور بھی بنا لیں گے ہم کچھ ٹکیاں ٹکیاں بنا لی ہے بہت مزے کی آئیے اب فرائی کرتے ہیں ان کو ہم نے ایک انڈا لے لیا ہے جس کو اچھی طرح سے فینٹ لیا ہے اب اس میں ہم ٹکیوں کو ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے ہم نے ایک فرائی پین لے لی ہے جس میں ہم نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اب ہم ٹکیوں کو شامل کرتے جائیں گے آئسہ آئسہ سے تیل بہت گرم ہے یہ دال اور آلو کی ٹکیاں بہت مزے کی بنتی ہیں آپ بھی ٹرائی کریں اور اپنے اچھے اچھے فیڈ بیک ہمیں دیں کمنٹ کے ذریعے ہم ٹکیوں کو پلٹ لیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور بہت کرسپی بنتی ہیں ہم نے ٹکیوں کو پلٹ لیا ہے اچھے سے فرائی ہو رہی ہیں یہ آپ سبا کے ناشتے یا دن کی روٹی یا شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یا تو گھر میں مہمان ہیں تو ان کے لیے بھی آپ پیش کر سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں آپ بھی ٹرائی کریں اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں یہاں پر ہماری کرسپی ٹکیا تیار ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے کسی پلٹ میں یہ آپ رمضان میں بھی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے افتاری کے ٹائم کچھ اوٹکیا فرائی کر لیں گے اب اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کمینٹ کریں جس سے ہم آپ کے لیے نئے ریسکیاں لائیں آپ کو میرے چینل پر سندھی اور اردو میں بہت ساری ریسپیس ملیں گی جو کہ بہت مزے مزے کی ہیں ابھی ٹرائے کریں اور فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آج کی ریسپی بہت مزے کی ہے ٹرائے کیجئے گا اور اپنا اچھا اچھا فیڈبیک دیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لیٹیو اجازت اللہ حافظ